مسلمان کے مقصد کیا ہے جس جس نے کسی بھی لیول کے اوپر اسلام کا کوئی بھی میسیج کہیں سے بھی سنا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان کو کہ وہ سب سے پہلے اپنا پرپس دوننے کی کوئی شروع کر کر دیں انبیاء نے بھی یہی ٹریننگ دی ایک لاکھ چوبیس ہزار دفعہ آکے انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کسی وجہ سے آئے ہوئے ہو وہ پہلے اوپر لاک کر کے آئے ہوئے ہو پرامیس کر کے آئے ہوئے ہو باقی کے مضاہب کے ساتھ باقی کے دیان کے ساتھ عدت آدم کے اولاد نے کیا 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 نہیں کیا وہ تو ایک بات کی بحث ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص ریوائیول ایک خاص ریفرشمنٹ کی اس تمام تر پرامیس کی اس حلف نامے کی کہ جو باقی کے امتوں نے پورا کرنا تھا نہیں کرنا تھا وہ ان کا اپنا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی اپنی جواب دہی ہے ہمارے کے ساتھ سنگل مشن ملا سب کو اور اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام نے کہا پچھلی تمام شریعتیں کینسل سے جو ابھی عدن مچانا تھا انہوں نے مچا دی اب ہم نے ایک سمپل ترین طریقے سے تمام مسلمانوں سے ایک ہی بیعت لینی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جس بندے نے بھی بیعت کی اس سے ایک ہوادہ لیا ہمیں اصل نے وہ بات بتایا اس طرح نہیں چاہتا ہم چودہ سو سال بعد آئے اور میں نے آپ کو نبی علیہ السلام سے ہی یہ بات جو ہے وہ انہی کے مشن کو آگر لے کے چلنے کی بات جو ہے وہ وہی سے شروع کریں گے ہم کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا جب بھی کوئی آپ سے پوچھے یا کیا مقصد ہے مسلمان کا وہ بڑے بڑے فینسی الفاظ میں گورے بھی پوچھتے ہیں what is your purpose here what is the purpose of life everyone is trying to search through it from any corner of the world any intellectual rises up بغیر سکول گئے ہوئے یا پی ایش ڈی from Yale and Harvard کرنے کے بعد جتنے مرضی عمر ہو یا جتنی چھوٹی عمر ہو جب بھی یہ سوال پوچھا جائے کہ purpose of life کیا ہے تو مسلمان سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ ہمارا purpose of life کیا ہے ہمیں کیسے پر چلتا کہ مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی جواب مجھے کیسے پتا بیکنس دنیا میں کوئی بھی اثر دین نہیں ہے جو purpose سے اپنی کہانی شروع نہیں کرتا ہمارا دین وہ ہے جو purpose سے اپنی کہانی شروع کرتا ہے بہت سے سمجھنے اس معاملے کو تاکہ آپ کو اسلامی مرسڈنگ سسٹم کا پارٹ بننے میں بھی آسانی ہو اور کام کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہو بیکنس شیطان اللہ کی قسم تھکائے گا جیسے ہی آپ نے ایک کام شروع کرنا ہے سب سے پہلے مصیبتیں آئیں گی تھکن آئے گی ڈسٹریکشن آئے گی آپ کو بس وہ مقصد جو ہے نا وہ آپ کا ڈسٹر ہے وہ ڈسٹ کرنے آپ نے اپنی تجدید کرتے رہنے کے نہیں کسی وجہ سے اثر آئے میں ہوں وہ وجہ بتاتا ہوں دین اسلام نے اپنا پہلا دروازہ کھولا ہی مقصد کے ساتھ ہے آپ دین اسلام میں انٹر ہی پرپس کے ساتھ ہوتے ہیں وہی پرپس ہے بس مرنے کا بھی وہی پرپس ہے جیدنے کا بھی وہی پرپس ہے کوئی انسانی سوچ کی آج کے اوپر جا کے یہ پرپس نہیں چاہت کرنا پڑتا مسلمان کو مسلمان ہونا ہے پرپس بتا رہتے ہیں آپ سب کے سب لوگوں کو پتا ہے نون مسلم کو تو نہیں پتا مگر مسلمانوں کو پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کس چیز کا اعلان کرنا پڑتا ہے تو وہ پرپس کا اعلان کرنا پڑتا ہے پس یہ نہیں بتایا جاتا ہمیں کیونکہ ہم پردائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اس انگل سے نہیں بتایا جا رہا تھا صحابہ اکرام جب نبی اسلام کی ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو یہ ان کو اسی طریقے سے مطلب پر چلتا تھا صحابہ اکرام کو یہ نفسیات بنتی تھی وہ اس لیے اتنی کرسٹل کلیر نفسیات بنتی تھی نبی اسلام کی تو قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب ان کو جو سمجھ آ رہا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا قرآن پاک ان کو جگاتا تھا ہمیں قرآن پاک کے پاس جاتے ہوئے نین آنا شروع رہتی کیوں وہ ایسے ہو رہا ہے قرآن پاک کو جس طریقے سے استعمال کر کے پوری دنیا کو پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کا سب سے اٹریکٹیو ڈاکٹرین جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہوا ہے اس کی اپلیکیشن ہم کر کے دکھاتے ہیں ہم نے دنیا پوری کو ثبوت دے دیا ہے کہ دنیا کا سب سے ریپلسف خریچر جو مسلمان ہیں دنیا میں سب سے ریپلسف اڈہرنٹو دیرون ڈاکٹرین مسلمان ہیں یہ کیوں ہوا کہاں سے شروع ہوئی ہے بس یہ ایک جملے سے شروع ہوئی جس کا مطلب ہمیں کسی اور نوزاوی سے دکھائی داتا اور وہ کیا ہے وہ دروازے پہ لکھا ہے اسلام کے ہم بھی وہی پڑھتے اسلام کو اپنے دین کی تجرید کرتے رہتے وہ پہلا رکن ہے اسلام وہی مقصد آئی ایم ایس کا بھی وہی مقصد میرا بھی وہی مقصد آپ سب کا بنانے کے لیے ہم نے ایمشن کٹھا کی ہے لوگوں کو انشاءاللہ اور وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایک بندے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ دروازہ کھلتے ہیں تو دروازے پہ لکھا ہوتا ہے بس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہانی پرپس کی ہمیں اس کا لفظ کا مطلب بتائی نہیں چاہ رہا ہم نہ جس کن رسے کہ نون ایرابز کو ایرابز کو بھی نہیں بتایا جائے لیٹل ڈسٹ آگئی ہے بس وہ ڈسٹ ہٹا دیتے ہیں تجدید کر دیتے ہیں اس کی خود سوچیں اپنے آپ سے کہ آج تک کسی نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ اپلیکیشن آف اسلام جو کلمہ تھا یہ سب سے سیمپل ترین انڈرسٹیننگ آف دا پرپس تھا یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پہلی دفعہ کیوں ساگے گا کہ میں پہلی دفعہ کوئی بات کوئی نئی بات کر رہا ہوں حالانکہ پہلے مسلمان سے جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ اسلام کے دعوت دی تھی اور وہ آخری صحابی جو کہ دنیا میں زندہ رہے ان سب نے جو اپلیکیشن کر کے بتائی انہوں نے لٹرلی اپنے الفاظ میں بتایا تھا نبی آپ کو الفاظ ان احادیث کے مطلب صحابہ کی احادیث کے مطلب بھی اسی انگل سے نظر آئیں گے یہ جب میں ابھی بتانے لگا ہوں لٹرلی اشہد اللہ الہہ الہہ کا مطلب کیا ہے میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں کھلنے لگا ہوں I'm going to simplify things not complicate things ہمیں جب بھی بتائی رہتا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے تو اس کا مطلب نہیں بتائی رہتا ہے اور میں لا الہہ 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 کے مطلب میں نہیں جا رہا ہوں بھی اس پہ جائیں گے انشاءاللہ فکر نہیں کریں وہ ہی اگلی سطح ہے ہوں گا اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے ہماری category ہے اس کے اوپر بڑا مسئلہ پڑھا ہے اس پر دنیا میں اور وہ ہی solve کرنا ہوں ہم نے we are trying to connect two billion people two billion Muslims together and through through those two billion billion people we're going to make sure that every human being in the planet انشاءاللہ every human being in the planet gets to see what islam has to offer say simply ہمیں جس طریقے سے کلمہ سمجھنا ہے وہ میں آپ کو بتانا لگا کہ جب ہم اشہداللہ کرتے تو ہم اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے literally اس بات کے شاہد و شہید شہید ہو جاتے ہم کہ دنیا پوری کے اندر ہم نے جا کے بتانا ہے اپنے اپنے اعمال سے اپنے علم سے اپنی فراست سے اپنے تفکر سے اپنے ریشنیل اور لوجک سے بتانا ہے میں شہادت دینے آیا ہوں کس کو پوری دنیا کو بتانے آیا ہوں پوری دنیا کے سامنے میں شہید ہونے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سسٹم کے اندر کچھ اور کرو کے تباہی آجائے اور اللہ کا سسٹم جو ہے اس کی ریشنیل اس کی ریشنیل اور اس کی لوجک اس کی ریزننگ کیا ہے اس کی سائنس کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں کس وجہ سے تم لوگوں کی نفسیات انفیریئر ہوئی ہیں کس ڈاغما کے طرح پھسے ہوئے ہو کہتے ہیں اپنے آپ کو اوپن مہینیل اور سائنس کے سٹورنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو اشہدو کا مطلب اس شہادت اس طریقے سے شہید نہیں ہو رہا دنیا کے سامنے اپنی لائف کو گزار کے شہید نہیں ہو رہا یہ اشہدو کا مطلب ہے تو وہ مسلمان خسارے میں وہ دون امریکی موت مر رہے دنیا میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا گواہی کا مطلب ہے شہید ہمیں کس طریقے سے شہید بتایا گیا ہے کہ جس نے گولی کھالی مارا گیا وہ جس نے گولی کھالی اور مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا وہ تو اپیٹمی ہے وہ تو آج ہے جو اپنی جان دے کے کہتا ہے کہ اگر مجھے شک ہوتا کہ اللہ کے نظام میں اللہ کے کلام میں اللہ کے کتاب میں اللہ کے نبی میں اگر رتی برابر میں شک پتا تو میں اپنی جان کا نظران آنا دیتا اس لئے وہ اتنی آج آج تک پہنچا اللہ کے ہم گوھر سے سمجھیں کہ کیوں اس کلمے کو ہم نے مقصد بنایا کس کلمے کو صحابہ نے بھی ایسی مقصد تو ایسی سمجھا تھا کہ پوری دنیا میں اشہد اللہ کرنے آیا ہوں پوری دنیا تک پہنچانا آئے نبی اسلام نے کیا آخری خطبے میں کیا کہا بائیس سال کیا پوری سیرہ کے اندر پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے کیوں اللہ ایک کیسے اللہ کیسے اس کتاب کو اپلائے کرنے پوری دنیا میں یہ شہادت دینے کا نام کلمہ ہے اشہد اگوا الہ الاللہ سو جیس بندے نے یہ شہادت نہیں دی نہیں دے رہا دنیا کو نہیں دے رہا یہ شہادت جا جا کے پروو کر کے اپنے عمال اور اپنے کلام سے وہ بندہ اسلام کے لیے کینسر ہے وہ ہے وہ بندہ جو اسلام کے نام کے مقصد کے اگینس چل ہے یہ ہے اصلی شہید مرنے والا بندہ مرنے کی نوبتیں نہیں آنیں آپ کی آپ کے رحمہ زندہ مسلمان چاہیئے جو دنیا پوری کو پہلائیں گے پیغام اپنے اس اکل سے اپنی فراست سے اور یہ آقل کا لفظ غور سے سمجھ لیں کیونکہ میں ابھی آپ جو حدیث سنانے لگا ہوں میں وہیں سے مقصد لیا آئی ایم ایس کی بنیاد وہ حدیث ہے نبی اسلام نے آخری خطبے میں پوری دنیا سامنے کھڑا کر کے کیا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم نے ہاتھ اٹھا کے بتایا ہم شہادت دیتے پھر نبی اسلام نے اللہ سے ڈریکٹ فریاد کی کہ اللہ میں نے تیرا سارا پیغام تیری اپنی امت تک پہنچا دیا آگے نبی اسلام نے ہمیں مشن کیسے دیا کن الفاظ میں کہ جاؤ پوری دنیا کو شہادت دو پوری اور یہ حدیث خود پڑھیں آپ یہ بخاری کی حدیث ہے کسی کو ریفرنس چاہیے تو دوس اس بیسک حدیث فاؤنڈیشن ہے ہم سب کے دنیا کے کونے کونے میں جا کے ہم نے شہادت دینی ہے جس کو اکل کے ثرور پروف چاہیے اس کو بیہیویر کے ثرور پروف نبیر سلام نے شاہد فمایا کہ پھیلا دو یہ میسیج کے سننے والا جس کو تم سناو گے جس کو بھی تم سناو گے میسیج اس کو تم سے بہتر سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا کل لوگوں کو جو نبیر سلام کے سامنے موجود تھی پچھلی امتوں کی طرح گردن مارنے والے نا پنجن آئے یہ پوری حدیث ہے یہی ایسے ہی حدیث ہے آئی ایم ایس کی ویب سائٹ کے اوپر سائل عدیم ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی جو لوڈ نہیں ہوئی ہوئی ہے ابھی ہم نے کنسٹرکشن میں ڈالا ہوئی یہ حدیث ہم نے ٹائٹل پر نورویہ کے نورج سے لے کے کیپ ٹاؤن تک ایک ایک خطے میں ایک ایک انسان کو پروو کر کے بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیوں ہے تیری بہتری کس چیز میں ہے جب تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تب تک ہم نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا جو یہ والا شہید نہیں ہوا وہ خسارے کی موت مرا جس نے اپنی اپنی کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جس نے آؤٹ باؤن جا کے پوری دنیا تک پیغام پچھا دی یہ is the purpose the one line statement which was given by my prophet by your prophet by our prophet sallallahu alayhi valli sallam to us کہ جاؤ نکل جاؤ پوری دنیا تک جاؤ شہادت دو جاؤ شہادت کیا مطلب ہے کہ پروف کرو کہ گوائی دو کہ میں کسی وجہ سے تمہیں بتا رہا ہوں پوچھو مجھ سے سوال لگاؤ اپنی طبعہ ازمائی کرو لگاؤ زور اپنی اکل کا دماغ لڑاؤ سارے مجھ سے پوچھو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اسلام کیوں بہترین سسٹم ہے تو کیوں کیوں کیسے کہہ رہا ہوں میں کس بینہ پر گوائی دے رہا ہوں اب اس کے کرتے دو مسئلے آئیں گے بتاتا ہوں آپ کو مسئلے بھی ایک مسئلہ تو اس میں سے ہم نے کیا مسلمانوں نے ایک ایسا مسئلہ کیا دنیا تمسر اڑائے گی مفکر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ایک عام سا اناڑی بھی آپ کے اس شہادت کے آڑے آ جائے گا اس کا سہرہ ہمارے اپنے سروں پر صحیح آڑے آئے گا وہ تو یہ کہے گا کہ میاں اگر اتنی شہادت کی اتنی تمہیں ریشنیل آتے تو تمہارے دو بلین مسلمان ابھی تک دو نمبر کی لائف میں پڑے میں سر رہے ہیں ابھی تک کی مسلم community کی ریپلسی کی 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 آپ پرگریس پر سر ہی 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 ایک ایک پر پر کھومظہ اور پیپ دیم یہ نہیں کھومل چیز ہو ہی ہی پیس کریم کھومپ کھومی کے ہی ساتھ والٹیر کر کے ہیں چاہے وہ 90 سال کی خاتون ہے اور جو کہ پردادی بن چکی ہے پردادا بن چکے ہیں چاہے وہ سولہ سال کی لڑکی ہے لڑکا ہے ان سب نے جنہوں نے پرائمری والنٹیرز کی اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں اس سسٹم کا اس مشن کا حصہ بنائی اتنا سمپلیفائی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اس پورے کے پورے مشن کو تاکہ کوئی بھی بندہ ہے اس بہانے میں نہ ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں میں بتاتا ہوں آپ کیا کر سکتی ہوں کیا کر سکتے ہیں آپ شہادت دے سکتے ہیں کہ اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ کا دیا وہ دین ہے اور اس سسٹم کو کس طریقے سے سمجھنا ہے پہلے ہم خود سمجھیں گے تو کسی کو سمجھائیں گے so what we're going to do is we're going to connect the two billion muslims انشاءاللہ together so that muslims can understand the power of islam and this is your first and foremost step اس کی administrative side بتا دوں آپ کو before I go further because آپ کے ذہن میں کئی سارے سوال آئیں گے کہ سر میں تو برزیل میں رہتا ہوں میں تو چلی میں رہتا ہوں میں تو رشاہ میں رہتا ہوں میں تو وینکوور میں رہتی ہوں یہاں پہ تو کمیونٹی کے یہ سوال ہیں یہ والے معاملات ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیسے ابھی پہلے اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کر لیں ہم لوگ اپنے بچوں کو کمپیٹنٹ کریں ان کی identity clear کر لیں کہ مسلم ہے کیا اسلام ہے کیا that's the muslim identity tour انشاءاللہ through you guys we are going to connect to the maximum number of clusters جس کو ہم secondary layer بھولیں گے ابھی آپ لوگ primary layer ہے ایک secondary layer create ہوگی بتاتا ہوں اس کو ابھی administratively کیسے کریں گے ان کے through اس پوری کی پوری competence set کو اس category of thought کو اس میں تین category ہم نے major declare کی ہیں اس وقت دنیا کے تمام تر جو مسائل ہیں ان کی جڑ نکلنے کوشکی ہے جس کو group psychology میں میں نے پوری طریقے سے establish کی ہے ان تین تینوں categories کو ایک ایک کرتے ہم چلیں گے ایک category کے اندر سے جتنے بھی معاملات stack solve کرنے ہوں گے اس کی content development ہوگی پھر دوسری category میں چلیں گے یا پھر simultaneous لی تینوں category میں بھی چل سکتے ہیں dependent on کہ کون سا cluster زیادہ active ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی جتنے بھی لوگ primary volunteers ہماری ورڈسائی پر آ چکے ہیں جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں ان سب میں سے ہم نے ایک first draft of team leaders ہی select کرنی ہے جو کہ زیادہ participate کر سکتے ہیں time ہے ان کے پاس expertise ہے knowledge ہے اور understanding ہے کہ ایک operation run کیسے کیا جاتا ہے پوری دنیا میں ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کا مطلب ہے we all have to be connected ایک بندہ زیادہ سے زیادہ خاص number of certain number of people he can take care of so we understand that what he needs is a lot more support from the rest of the people we have close to about 10,000 people who have already joined us we need to get it to a sizable number تاکہ اس کی scope اور اس کی reach بہتر بنائی جا سکے اب اس کو structure کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ تو سو بندوں کی ٹیم کو بھی اسی طرح سوچے کر رہتا ہے اب یہاں پہ تو دس ہزار بندوں کی ٹیم ہے so we're going to create a strategy room جو کہ آن لائن نہیں ہوگا we're going to discuss کہ کس طریقے سے آپ نے clusters کو manage کرنا ہے we already have the layout کہ primary volunteers کو کس طریقے سے ہم نے assemble اور manage کرنا ہے انہوں نے secondary clusters کیسے بنانے ہیں اور ان secondary clusters سے آپ نے جو confusions ہیں ان کی clarity کیسے ان تک clarity کیسے پہنچانے ہیں so ہماری طرف سے جو main command control ہوگا جو کہ جو team leaders کے through ہمیں ایک strategy room بنائیں گے آپ لوگوں کا ایک two اور three hundred people کو بھی ہم ایک اتھا کریں گے first meeting کے اس meeting کے بعد ہم نے ویڈس ایپ کے اوپر announcements کرنی ہیں اس week میں ہم نے وہ final three four hundred people ایک اتھے کر لینے تین چار سو بندے وہ اس تمام یہ دس ہزار بندوں کے primary clusters کو sorting کر لیں گے یہ سب کا سب ویڈس ایپ پہ کر رہے ہیں ہم اس وقت کیونکہ ہم discord پہ جانا چاہ رہے تھے اس وقت 90% of the people don't even know what discord is اس application کو چلانا اس میں آنا اس کو سمجھنا دلہ سب مشکل ہے وہ تھوڑی سی training ہوگی تاکہ آپ سب لوگ connect ہو جائیں once you are connected on whatsapp اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں whatsapp ہیں ان کو اتنی آسانی سے communication کی عادت ہے کہ وہ پڑھ بھی لیں گے کوئی literature آئے گا تو ان کو پتا بھی ہوگا کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے کوئی ویڈیو آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے اس پر questioning کرنی ہے کیونکہ ہمیں discussion groups کھولنے ہیں جب تک مسلمان سوچنا نہیں شروع کرے گا تب تک وہ شہید نہیں ہے وہ شادت نہیں دے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جا رہے ہیں تدبرون تفکرون سوچو فکر کرو تدویر کرو افکار نکالو اپنی غور غوث کرو اکل لڑاؤ مگر نہیں ہم نے بس ایک خاص امبریلا کے نیچے بیٹھ کے فالورشپ کا وعدہ کر لیا اپنے آپ سے اپنے بچوں کو بھی بس کچھ سوچی مت جو ہو رہا ہے بس کر چلتا رہے اس کی وجہ سے مسلمس have become the most repulsive creatures یہ کوئی تکہ نہیں لگا کہ اس وقت یورپ اسمانوں کا روح کر رہا ہے کئی ہزار سالوں سے پتہ خیبہ بارہ ہزار سالوں کی تو ہسٹری مجھے پتا ہے میں پڑھ رہا ہوں بارہ ہزار سالوں سے ہر سیولیزیشن اسمانوں کا ایروح کر رہی ہے قرآن بھی اسمانوں کا ایروح کر رہا ہے میرا نبی اسمانوں سے ہو کے واپس بھی آ گیا اور یہ ابھی تک سومیلینز کو چاٹ رہے ہیں اور مائنز کو چاٹ رہے ہیں کہ وہ ہم گئی تھے اسمانوں پہ میرا نبی اسمانوں پہ گیا تھا ساتویں اسمان پہ گیا تھا یہ کوئی اللہ کیاں تکہ نہیں ہے ہر سیولیزیشن اسمانوں کی سفر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم ہم گئی تھے اسمانوں پہ سکرپٹ جو کہ سائنس کی دیفنیشن بھی قرآن پاک سے چیلنج کریں گے جو کہ میری الحمدللہ جو فرس ریفت سرائیڈی جیم اس وقت میری تنک ٹینکس ہیں انہوں نے لٹرلی بنا بھی لی ہوئی we already are writing the first few chapters of how does the Muslim definition of science should be اس کی تفصیل ہم کریں گے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ سب لوگوں کو کٹھے ہو گئے ہیں we are going to develop that content we are already developing it جو کہ آپ تک پہنچائیں گے مگر ابھی وہی بات ہے پہلے آپ لوگوں کی ایک administrative structuring ہو جائے سو پرائمری جو والنٹیرز ہیں ان سب کو فرس لے کے پر ہم deکلیر کریں گے ان سب کو tasks مل جائیں گی کہ آپ نے اپنے کلسٹرز اف انفلوانس کیسے بنانا انفلوانس کا مطلب ہی وہ اشادت ہے آپ ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کا آئی کیو بڑھیں گے یہ ہے مقصد آئی بڑھانا مسلمانوں کا آئی کیو اتنا بڑھا دینا ان کی کامپیٹنس اتنی بڑھانا کہ وہ قرآن پاک کے تھو سائنس کی ڈیفنیشنز کو چیلنج کرے اور سائنس کو بھی پروگریشن نہیں کیمیسٹری کو سپیشلی بیالوجی کو پروگریشن دیں جس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیولوجی کو سیولیزیشن ہیسٹری آف مین کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کوئی کہانیاں نہیں سنائیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائیں کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے میں نے آٹھ صورتوں کے اندر صرف فیزکس نکالی تھی فیزکس کا مطلب ہے جو تین صورتوں میں سے صرف آرکیالوجی کی ڈیفنیشنز کو چیلنج کیا تھا اور کنسپیرنسی تھیوریس کے نام لگنا شروع ہو گئے تھے بکوز یہ وہ سو لارجر دن لائیز آپ کہیں جا کے اس گوروں نے پروف کرنا شروع کر دیا کہ واقعی یہ معاملات تو فیزکس کے لاغ کے اگینس ٹھو رہے تھے یہ پیرمیڈز تو فیزکس میں بنے نہیں سکتے یہ ماینز تو جو ڈائیگرامز بنا کے کہیں اور ہی غائب ہو گئی یہ فیزکس کے لاغ میں نہیں چل رہتے تھے یہ گو بیکلی ٹیپی بارہ ہزار ستال پہلے انہوں نے بنا دیا یہ کیسے بنا دیا اس پر کونسی فیزکس کے لاغ کونسی نیوٹن کا سکر کر کر دادا پیدا ہوا تھا ساری قیسائی سیولیزیشن ایک ہی بندے کی گھانی کیوں سنا رہی ہیں خود سنا رہی ہیں ہم نے نہیں سنای ان کو کہ ایک داڑی والا بندہ کشتی میں آیا تھا گریٹ فلڈ آیا تھا تین سو سے زیادہ دنیا کے علاقے اس وقت اپنی پرانی مچ کی اندر حضر نوک کا قصہ لے کے بیٹھے میں ہم قرآن کھولی نہیں رہے دنیا کے اس وقت ٹاپ سکولرز پی ایش ٹی فرم جیل ہارورڈ آکسورڈ بیٹھے میں اور چیلنج کر رہے ہیں کرنٹ ڈیفنیشنز آرکی آلیجسٹ کو کہ یہ کیا تم نے ڈاغما پھیلایا ہوئے ادھر بھی وہی ایک کلچر ہے جو ہم نے جو ہمارے وہ بزرگوں نے بتا دیا اس کے آگے کوئی نیا چیلنج نہ یہ آرکی آلجسٹ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتا دیا کہ بس ساڑھے چار ہزار سال پہلے پیرمیڈز بنے تھے بس اس کو کوئی چیلنج کرے گا وہ لونٹک ہے صرف اسلام میں نہیں مسلمانوں کو نہیں ہے مسئلہ انسان کی سائکالوجی میں ہے ڈاغما کر دیتا ہے اس ڈاغما کو توڑنے کے لئے قرآن پاک آئے تھا سب سے پہلا چیلنج ہی ڈاغما ہو گیا تھا کہ کدھر سے لائے ہو تم یہ ڈیفنیشن پوچھو ان جہودیوں سے کون سے وعدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ سے اپنے کلمکاریاں کرتے ہیں میری کتاب میں لیٹرلی ہر لیول پہ ڈاغما کو قرآن پاک چیلنج کر رہے ہیں اور وہ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ لفظ پہ لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں میری آیت آیت میری نشانی پہ میری نشانی دیکھ لیں میری نشانی دیکھ لیں میں تیرے لیے نشانیاں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تُو اس ڈاغما کو توڑ اور جسٹ لگا ہر مسلمان میں راج کرے گئے اپنے نبی کی سنت کو پورا کرے گئے ہر مسلمان پانی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایبسلوٹ میریکل ایلمنٹ بنا دیا قرآن بتا رہا ہے وہ اتنی نشانیاں بتا دی ساؤنڈ کو دیکھیں ایک ایک نبی داود علیہ السلام سے لے کے آج تک ساؤنڈ کے ساتھ کس طریقے سے قرآن پاک نے اسحابِ کاف کو پورے قرآن میں آپ یہ سیشن ہے نہیں قرآن کی ڈیٹیل میں جانے کا میں آپ کے ساتھ آئی ایم ایس کی ڈیٹیل میں جا کے بتا رہا ہوں we need to re-write the books of science جس کے chapters ہوں water and sound energy mirror جو قرآن پاک نے جسے انگل سے بتائیں سب کو we need to you need to understand how important all of this is this is basic for Muslims اور ہم کیا بیٹھے پہ followers کر رہے ہیں آٹھٹری کلاس سے لے کے پی ایس جی تک physics پڑھ لی تھی بس نیوٹن نے جو کہہ دیا وہ مان لیا اس سے بڑا ڈاغما کیا ہے 10-15 سال بعد ایک scientist آنا ہے یورسہ بھی بتا رہا ہوں لکھوا آ لیں جس نے اٹھا کے آئنسٹین تو بھی زمین پر پٹک دینا ہے کہ یار کیا بھی وہ کوہمالی باتیں کرتا اور اس نے پروف کر دینا ہے کہ سارا کچھ کسی اور انگل سے دیکھنے ہیں ابھی تو quantum physics کر رہی ہے نا یہ باتیں جینرل philosophy of physics is going to change ہم کسی گوھرے کے اور انہوں نے منت بیٹھے میں کہ وہ ہی جا کے ان کو پچھڑے اور صرف اس دو تین چار avenues کے اندر بیٹھ کے they have become the most attractive people for us as Muslims because ہم نے اپنی کتاب چھوڑ دی اور اس میں سے بس وہی باتیں نکال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور کنٹین کر لیں مسلمان کنٹین ہونے نہیں آیا میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں میں نے قرآن پاک کے اندر سے یہ پیرمیٹس کی سارے کے سارے راز نکال لیا ہے میں نے قرآن پاک کے اندر سے sound کے تمام طرح استعمالات تمام طرح کیا اللہ اللہ علم کچھ استعمالات دیکھئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن پاک میں why are we not looking at the way sound is going to change اور اب جا کے مال دیوز میں نو پیٹنٹ ہوئے ہیں چھپے ہوئے تھے وہ سائنس دان چھپے ہوئے تھے پڑھیں ذرا پیٹنٹ اوبر پیٹنٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں اس وقت یورپ میں امریکہ میں پیٹنٹ کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو کیا ڈر تھا ان کو یا یہ جو ان کی مین سٹریم ہے نا یہ کیپٹلسٹ کی مین سٹریم اگر ہم نے اس ٹیکنالوجی کو لوگوں تک پہلے پہنچا دیا تو ہمیں مار دیں گے وہ کیونکہ بھئی ایوییشن انڈسٹری کے اڑپوں کھربوں ڈالر ہم کھا جائیں گے ہم نے تو نئی ٹیکنالوجی نکالنے کی باگ کر رہے ہیں کہاں تھے سٹون ٹیکنالوجی تھوڑ دے ساؤن نو پیٹنٹس ریکارڈڈ ہیں اور ابھی تو شروع ہوئے ہیں اس سمر میں انہوں نے یہ ابھی شروع کیا ادھر سمر چل رہا ہے نا کیا بھاہب ہم نے کر لیے سارے ایکسپیرمنٹس جو ہم نے کرنے دے کہاں سے وہ ٹیسلا نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہاں سے نکالا تھا پیرمنٹس سے نکالا تھا ہم قرآن پاک سے وہ آئیڈیالوجی آئیڈیاز نکال رہے ہیں نکال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں دے جا رہے ہیں ہم بس بس رٹا لگا لیں گے قرآن کا عقل نہیں لڑائیں گے ابھی میں حدیث پر آیا نہیں ہوں میں بھی حدیث کی بات کروں تو توتے اوڑ جائیں گے پور دنیا کے کہ کس کس انگل سے نبی اللہ علیہ السلام نے ہمیں دکھائی ہے سارے کس سارے دنیا کس کس طریقے سے دیکھنا ہے ان ستاروں کو اس چاند کو اس دنیا کو ان دریاؤں کو اس پانی کو اس انرجی کو نبی اللہ علیہ اللہ سیمپل کہ میں ہوں میں ہوں وہ شہید میں شہادت دینے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں عقل ہوتی کیا آیا بیٹھے وہ ایک چار پڑیوں کی بھگی مارس میں دڑا دی اور سمجھ لیو ایک ملین سال بھی لگے رہو گے اس ٹیکنالوجی کے اوپر تو مارس انہیبیٹیٹ وہ نہیں کر سکے مارس پہ ایک پتہ نہیں ہوگا سکو گے فیشن کے طور پر کر رہے ہو سارے کچھ یوٹیلیٹی تو بتاؤ چاند پر پراؤڈ خریدنے بیٹھے یہ در قرآن پاک بتا ہی جا رہا ہے بتا ہی جا رہا ہے قرآن پاک اور خود سوچیں ہمارا اپنا ڈاغما دیکھیں ہتیسہ آسمان پہ گئی نہیں تھے اب یہ فرنڈ چل رہا ہے مسلمان شروع گیا ہتیس پر تو فوت ہو گیا آسمان پہ گئی نہیں تھے اور یہ کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا کہ دریس کو آسمانوں میں اٹھایا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کچھ اور ہے کیوں کیونکہ انکل نے یہ پڑا تھا بس ان کے انکل کے کسی مولوی صاحب نے یہ بتا دیا تھا ہمارے اپنے بھی ڈاغما سمیں کھا رہے ہیں اسی لئے تو ہم آگے سوچ نہیں رہے قرآن پاک کھول ہی نہیں رہے اگر قرآن پاک آپ کی ریفرنس بک نہیں ہے ہر گھر کے ہر بیڈرون کے ہر سائٹ ٹیبل کے اوپر کھلاوا قرآن نوٹس لگے میں اس کے اندر دیتے ہیں آپ کے اپنے نوٹس نہیں ہیں آپ کے بچوں کے تو پھر قرآن پاک آپ کی کتاب نہیں صحابہ ایسے قرآن پاک کو استعمال کر رہے تھے آپ کی پرسنل ڈائری جیس طرح ہوتی ہے قرآن پاک ایسے ہونی چاہیے ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ خالی ہونا چاہیے جس میں آپ نے نوٹس لیے ہیں ایک ایک کتاب پڑھ رہی ہیں آپ سائنس کی یا فلسفے کی ساتھ قرآن پاک سے اب اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ یہ تو قرآن پاک تو کسی اور انگل سے دیکھ دیں یہ ہمارے اس طرح کی بچے پلیں گے تو علی بینے بھی طالب نکلیں گے ایسے ہی اشدو لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نہیں ہم مسلمانوں نوٹس ہم سے تو بہت بہتر ہیں وہ چھاتے دیتے پھر رہے ہیں آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں ان کو نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ہمیں ہی نظر آ رہی ہیں پرابلم only muslims are gonna solve I'm telling you I promise you this دنیا کے پرابلم سے مسلمان solve کر سکتے ہیں اگر میں اس بارے در بلیف ہی نہ کرتا تو میں مسلمان ہی نہ ہوتا ہوں یہ میری بلیف ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری پرابلم صرف اسلام solve کر سکتا ہے سائنس کی بھی ساری پرابلم اسلام solve کر سکتا ہے سائنس کی definition کو redo کریں گے ہم اچھا اللہ عقل کی جو عقل کے استعمال عقل کو صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں اس کا perspective ہم دیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے دیں گے ہم بھی وہی کر رہے ہیں اگر اسی حدیث میں اگر یہ کام نہیں کرو گے تو نبیل اسلام نے اسی وقت ساتھ ہی بتا دیا کہ اب پھر تم بھی گرد نہیں مارا رہا گے دوسرے کی کہ نہیں میں ٹھیک تو تو غلط میں تیری بات نہیں مانتا یہ وہی حدیث ہے ایک حدیث ہے سناو آگے والا کہ سننے والا کیا پتہ بہتر سمجھ سکے جو قرآن سمجھا رہا ہوگا سننے والا بہتر سمجھ لے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا نبیل اسلام اس طریقے سے شاف ہمارے ہیں پڑھیں ہی حدیث کہ آگے سے آگے پہنچاؤ ان کی اپنی ایک لائف ہے ان کی اپنا ایک قلم ہے وہ اس کے ثروع دیکھیں گے قرآن پاک کو تو سمجھ جائیں گے کہ تیرے سے بہتر ہم سمجھ گئے تیرے نبی کہنا کیا چاہ رہا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہے ہم جیسے سے کہ میں جن سنا اپنے صحابہ کو سمجھا رہا ہوں آگے سے آگے نسلوں اللہ لوگ جب قرآن سنیں گے جب اگر تم نے صحیح پہچا دیا تو وہ اس مطلب تاک بھی پہنچ سکتے ہیں جو مطلب میں نے تم اپنے صحابہ کو سمجھا رہا اور اگر نہیں کرو گے تو بس سے دوسری گردہ نہیں مار رہے ہو This is why اصلی جہاد کو سمجھیں اس قلمہ کے اصلی حق کو سمجھیں کہ پوری دنیا میں شہادت دینے آئے ہیں ہم کہ یہ ہے حق اور اس کا کوئی بھی ثبوت مانگو میں تجھے تیری اکل کو سیٹسفائے کروں گا میں لائی کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں جیت گیا تو ہار گیا میں تجھے تیری ہی اس حالت کی آج تک پہنچانے آئے ہیں تیرے صرف کہہ رہے فرد کو نہیں تیرے اس پورے سسٹم گروپ کو تیرے اس معاشرے کو So it's not about just the STEM fields Science, Technology, Engineering, Mathematics کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے بیس فلسفے کے اور ان کی اس پرپس کی بات بتا رہا ہوں میں نے ایسے سے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا الحمدلللہ ہی دیتے ہیں ایسے سے لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں مجھے جو فیزکس کی فلسفی کو سمجھتے ہیں پی ایش ڈیز ہیں دنیا پوری میں انہوں نے اپلائے کر کے بتایا ان سے ہم فیکلٹی کی ریٹ کروا رہے ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے مجھے وہ علا کرکلم بتاؤ کہ جو مسلمانوں کو قرآن کے ثرو فیزکس سمجھا سکے وہ علی فیزکس جو ابھی گورے کو بھی نہیں سمجھا رہی وہ علی انگل ایک جپانی اٹھا تھا پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا آج تک اس کے آب زمزم نہیں حضم ہو رہا کہ یہ وارا کرسٹل کیسے بن رہا اس کے اندر آب زمزم کی وہ رییکشنز آ رہے ہیں کہ جو اس کی لیب میں کہ جو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے پانی لے کے آتا ہے وہ علی رییکشنز نہیں آ رہا قرآن اور حدیث پڑی ہوتی تو مسلمان اس کے ساتھ لیب میں جاتا کہتا ہم تیرے بتاتے ہیں نانا ہم تیرے بتاتے ہیں ہمارے نبی نے بتایا وہ ہمیں تو گی ہون سپرنگ اٹھا تو فرات اٹھا تو نیل اٹھا ہم تیرے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ والے آسمان اسے پانی آ رہے ہیں ہم تیرے بتاتے ہیں جیالوجیسٹ ہم تمہیں بتاتے ہیں ینگر ڈرائیس کی بات کر رہے ہو ینگر ڈرائیس کے بعد اچانک سی لیول بڑھا گیارہ ہزار چیسو سال پہلے تم کیا سمجھے تھے گلیشر پھک لیا ہے پانی اوپا چڑ گیا ہے وہ گلیشر پہلے پانی ہی تھا جو برف بن ہے تو چار سو لیول چار سو فٹ سی لیول اوپر کیسے بڑھ گیا کیونکہ ہمیں پتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کیاکشان سے پانی انپورٹ کیا ہے وہ سی لیول بڑھا اس لیے چار سو فٹ ہمیں تو پتا ہے ہم مسلمان ہیں اینی ون مسلم جیولوجس can explain these equations to them and we can really know the true stories of all the prophets بیٹھے وہ ساؤنڈ ویرس کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہے ہو all metal matter کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں کیسے کریں گے ہم کون سی فریکنسی ہے ہمیں تو پتا ہے ہمارے ابھی نبی علیہ السلام نے بتا ہے اور ہمیں کیا کہانیاں سنائی جاتی کہ دعوت جو تھے نا وہ پرندے آ جاتے تھے درختوں میں بیٹھ جاتے تھے جب حضرت دعوت علیہ السلام تلاوت کرتے تھے سامنے لکھی میں یہ ساری حدیثیں حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے پاور کیا دیمی تھی matter ان کی ہاتھ میں آ رہا تھا جس مردی shape میں وہ ڈھال لیتے تھے جتنا مردی سخت لوہہ ہو یا کوئی بھی metal ہو he knew the science of how to actually apply sound where how what kind of resonance what kind of frequency کتنے ہرٹ سے نیچے جانا ہے کتنے ہرٹ سے اوپر جانا ہے کس material کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے بتا دیں تمہیں کہ پیرمیڈز کے پیچھے کیسے انہوں نے گرانیٹ کو تین سو پچاس سوٹ اوپر ستہ ستہ ٹن کے پیلر اٹھائے کیسے اوپر ابھی تاکہ یہ ramp بناتے پھر رہے ہیں اپنی اپنی ذہنوں کے اندر کہ وہ چار ہزار چار سو میٹر لمبا ramp بنایا تھا تب کہیں جا کے وہ ریت کے اوپر رگر رگر کے گرانیٹ کے پیلر اوپر پیرمیڈز پر لگے گئے تھے خود ہی اپنی بے وکوفی ہیں ظاہر کر رہے ہیں پھر ایک ان کا سانسان رکھے کرتا ہے یا اگر ساڑھے چار سو میٹر کا ramp بناتے تو بیسنا میٹر میں گرانیٹ نے وہ ramp توڑ دینا تھا وہ ramp زیادہ بڑا موجزہ ہو جاتا گیزہ پیریمیڈ سے why do we find the reservoirs of mercury there why are these things facing the orion's belt ہمیں تو پتہ ہے ہمیں تو ہمارے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں تو قرآن پاک کے تھوئے سارے کی سارے نشانیہ نظر آ رہی ہیں literally آیتوں کی آیتیں آ رہی ہیں I'm just giving you an angle here what I'm trying to tell you is we are going to inshallah raise the children who are going to convey this to the world that you are looking at it from a wrong way we'll show you how to look at it the right way you want to go to Mars my prophet went to the seventh heaven I'll tell you how it works we've been there we've come back we'll show you how to do that and we're going to give you very workable formulas don't worry we're going to give you the basis Einstein نے speed of light پہ travel نہیں کیا اس نے basis دیئے کھلی کیسے آکا مان لیا ہم بھی basis دی نہیں آتی workshops ہم بھی بنائیں گے I need those workshops all over the world where Muslims Muslim kids are going to experiment this all of this theory of the Quran inshallah through mathematics through physics through biology through geology through astrophysics through astronomy through chemistry سارا کچھ ہے ہمارے پاس اس کی تیوری ہے ہمارے پاس اس کے angles صحیح کرنے کی دیر ہے وہ angles نہیں دی رہے ہیں مسلمان اپنے بچوں کو بس so it's a very simple equation we have complicated the hell out of it and that's why people don't want to be Muslims anymore even Muslims don't want to be Muslims Muslims want to be scientists of some other career practicing some other philosophy our own kids ہمارے اپنے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہ اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں ان کو اتنی عقل رہن کا ہے کیوں اتنا کیوں بڑھا ہے ہمارا کیوں نہیں بڑھا ہمارے اپنے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بس یہی پتا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں مسلمان بچے بچے امریکہ میں بیٹھ کے they're asking what is it i gotta just pray five times just act as if i am in front of god that's it اتنی سی بات نہیں بتا رہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے پانی سے وضو کروایا تھا angle دیکھو خالی وضو جس مرضی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو آپ کا ہاتھوں کو پانی سے گزارنے سے پانی کے اندر سے گزارنے سے what does water do چمک رہے ہوں گے وہ پانی کے اندر ایسی کیا property ہے گناہ کو tangible entity کیوں نہیں بتا رہے بچوں کو اور کیسے پانی اس کو cleanse کر رہا ہے پوری کے پوری system کو cleanse کیسے کرتا ہے پانی کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے why are certain parts of the body mandatory for ablution what does water do to us as a muslim to any human being for that matter why you know as a channel 90% میری باڈی پانی سے بھلی نہیں accumulate کیوں نہیں ہو رہا میرے اندر در how can water be so transcendent literally that's the word ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا سامنے دیکھنے رہے اس کو میں جتنے بھی 10 گھنٹے کا بھی session تو مجھے ایک ایک example میں آپ کو دیتا رہوں ایک ایک example ایک subject matters تو کم ہے دست دست مثالیں میں دوں تو کم ہمیں مثالیں نہیں چاہیئیں ہمیں بندے چاہیں مسلمانوں کو جو اگلا سنیں literally آپ میں سے دیں سیکھر ہوں گے جو میرا session سننے ہوگا بھی اور آپ کو اور بہتر طریقے سے سائل عدیم میں تمہیں بتاتا ہوں پانی کی اوپر ہم نے کیا کام کیا ہمیں کتابیں پڑھ کے مجھے کیا سمجھ آگئی میں ایک فیزکس کا پروفیسر ہوں یا پڑھتا ہوں یا گیک ہوں ایک کتاب کا حدیث پوری کریں نا ہمیں بتائیں واپس ہم پھر باقی کہ تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اس پورے ٹری جہم نے ٹری بنایا ہے پرائیمری کا اور سیکنڈری کا اور ٹرچری کا اس عدیث کو پورا کریں گے آگے پہنچائیں گے اگلا اور بہتر سمجھے گا اور واپس سامنے بتائیں گے اس کا ایک اور مطلب مجھے سمجھ جاتا قرآن پاک کو اس طریقے سے کھول کے ارس ہوتا لگائیں گے انشاءاللہ ہم سارے جب تک اسلام کو اس انگل سے نہیں پریزنٹ کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پچھلے پانچ سو سال میں ہو ہے میں نظومی نہیں ہوں میں پاس کی باب پچھلے پچھلے پانچ سو سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی اگلے پانچ سو سال میں بھی ہوگا ایک سیٹ بتر ہی ہوگا یہ ہے اس ہم 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 اگر اسلام اپنا مقصد نہیں کر سکتے کہ اللہ نے دنیا بھیجا تھا کہ جا شدو اللہ اللہ کر جا شادر دے جا شہید ہو جا گا سو انڈرسٹین سپرید ہوریزونٹل سپریڈ اور ورٹیکل سپریڈ مسلمانوں کی جیدر جیدر بھی ہے اس کو ہم نے سٹرکچر کیا ہے کہ کیسے پہنچائی جائے گی ہے بات سٹرکچر کیسے ہوگا اس کی فنکشننگ فلسفی کیا آیا ہے ہم اس کی وہاں کو بتا دوں پرائیمری والنٹیرز کو ہم لاک کر دیں گے ان کو ذمہ دیں گے نہیں پورا کرنا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے جس نے پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور ہم سب سے وہ کام کروائے ہم نے ان پرائیمری والنٹیرز کے ذمہ سیکنڈری کلسٹرز لگانے ہیں ہر بندے کو اپنا ایک کلسٹر خود اس نے بنانا ہوگا اس ہی کو ہم پرائیمری والنٹیر کریں گے پرائیمری والنٹیرز کی جو پی وی کی لیئر ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ٹیم میڈرز ایڈنسٹریٹیو منیجمنٹ کے لیے جو ہمارے اس پورے کے پورے مقصد کو ہی طرح چلا سکیں وہ ہم اللاٹ کر دیں گے تاکہ آپ کی انفرمیشن ہم تک اور ہماری انفرمیشن آپ تک چلتی رہے کہ کیا questions چل رہے ہیں نیچے کیا ان areas کے اوپر ہم ترتیب بنائیں کہ اس میں ان کے اس کے اندر reasoning and rationale build کر سکیں قرآن اور حدیث کے طرح okay those team leaders are going to report everything to the strategy room where two or three hundred people will be selected based on whatever expertise that you have you want to come in you join in but that's a full time job وہ strategy room full time job وہ فارغ بندے کا کام نہیں وہ part time کام وہ دو تین سو بندے ہر وقت اس content کے اوپر کام کر رہے ہوں گے جس content نہ صرف the type of content but the quality of content کے اوپر بھی جو کہ نیچے پہنچانی ہے primaries کو انہوں نے اپنے clusters کو دینی ہے کہ یہ لو سوچو سمجھو آگے پہنچاؤ ہمیں بتاؤ کہ کیا مسئلے آ رہے ہیں so bottom up ہمیں questions آ رہے ہوں گے concerns confusions آ رہی ہوں گی اور top down ہم clarity دے رہے ہوں okay that is the simple structure جو tree بنتا ہے پورا کا پورا pyramid بنتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو آہ وہ علیہ سوالوں کے جواب دے لیے ان categories کے اوپر تو تین categories ہیں جو group psychology کو کینڈر آتی ہیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا موف کرتی ہے کیسے science کو ہم نے وہ آقائی قسم کا درجہ دے دیا اور کیسے ملتا ہے ہمیں پتا ہے اس بات ہمیں پتا ہیومن کیمسٹی کام کیسے کرتے ہیں of the people who are actually going to do that messaging themselves تب تک وہ آگے نہیں پہنچائیں گے so we need that primary layer to translate everything from downstairs from their clusters to us and we have to make sure کہ اسی grammar میں بات ہو رہی ہو کہ جس grammar میں وہ cluster جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے it's a full-time work that's why we're dedicating our lives to this whole mission all you have to do is کوئی بھی کام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں آپ خالی میسیجنگ میسیجر بنے آؤ اوپر سے میسیج نیچے پوچھائیں نیچے والا میسیج اوپر پوچھائیں that's it آپ کو discussion forums نہیں چلانے آتے ہیں نہ چلائیں بس میسیج پوچھائیں نیچے تھے لوگوں کو انگیج کروائیں پرناہ وہ آپ کا cluster کیوں ہے آپ نے وہ cluster بنانا ہے simple social media بنانا ہے اللہ کی طرف سے توفہ مل گیا ہمیں ہم اسی کو استعمال کریں گے جس کو انسان کو connect کرنے کا طریقہ ایک دوسرے کو خط لکھنے کا دور ختم ہو گیا we are going to connect to everybody and change the way islam is looked at this is a revival project make sure you have no doubts about this we are going to create those people who are going to testify through their logic and the power of rationale that they have انشاءاللہ they are going to build it up to attract everybody to them کہ بھئی یہ ہے اصلی سوالوں کے یہ لو جواب کہ کونے تک ہم شہادت دنی آئیں اور ہم جاتے رہیں گے جب تک کہ آخری کونے تک تمہیں کبر نہ کر لیں that's it that's the IMS that's your islamic messaging system that is the fulfillment of the duty that Prophet ﷺ has given to us everybody کہ جاؤ آپ دو شہادت جا جائیں اور ڈھونڈو کے سننے والا کیسے اور بہتر سمجھتا ہے اور تمہیں بتاتا تمہاری نبی کا پیغام تمہیں اور بہتر طریقے سے بتائے گا یہ میرے نبی اسلام نے مجھے بتایا یہ exciting project prospect ہے اتنا بڑا سیکھنے والا ہے ایک learner ایک مسلمان کہ جب وہ کسی کو بتائے گا کہ ہمارا یہ انگلہ ہے قرآن پاک میں وہ جب آگے سے سکھوئے گا ہم اس کو اس کے ثروف ہم یہ سے فلا سے فلا جگہ تک پچھ آسکتے ہیں اس کونسٹ کو یہ بھی ہم واپس آکے پہنچا جاتا ہے موسلیم انگل سے انگل سے انگل کو پوری طریق سے اپلیف دیں انشاءاللہ اکے now i know that i know that a lot of people do not speak Urdu a lot of people don't speak english so we are going to make those clusters adjust properly تاکہ کسی کو یہ مسئلہ اور دکھت نہ آئیں. So, we're going to have a language classification only. اس وقت ہم صرف classification اور language کتھر clusters call up کریں گے. کام کیا ہوگا? آپ کو اپنا cluster خود بنانا ہوگا نیچے. ابھی primary لوگ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو یہ ذمہ داری ہوگی. اپنا cluster بنانا شروع کریں. چاہے ویٹس اپ پر بنائیں. چاہے جہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. ہمیں بتا دیں کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں جن سے میں discuss کیا کروں گا. اور جن سے میں آگے جن کا میں ذمہ لے رہا ہوں ان کو influence کرنے کے. That's all I require right now. اگلے steps کے اوپر ہم ان categories کے اوپر ہم آپ لوگوں سے وہ سارے کے bottom up تمام تر لوگ ہمیں پھر content demand بتائیں گے. I am creating a team for content developers right now for all of the people who I look up to my teachers all of those subject matter experts جن کے تھو ہم نے content development کرنی ہے اور نیچے پہچانا چاہے وہ کتابیں ہیں کتابچے چاہے وہ videos چاہے وہ documentaries کچھ بھی بنانے ہو چاہے شورت one minute چاہے وہ ten hours documentary بن رہے ہو we are going to make sure every question is answered انشاءاللہ that's the task we have taken upon ourselves جب تک زندہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور やって سچو ur